اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیزارہ میں ہوں انزلہ افان بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نان فائلرز کو اب معافی نہیں ملے گی سزائم بھی دی جائیں گے وفاقہ وزیر خزانہ نے خبردار کر دیا محمد اور انگزیب کا ریٹیلرز پر کل سے ٹیکس لاگو کرنے کا اعلان کہا کہ نان فائلرز کی اخترار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے شعبہ تابعات کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ایف بی آر میں کرپشن کم کرنے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں ایکسپورٹ پر نہیں انکم پر ٹیکس ہے نئی ٹیکسز سے تنخواہ دار پر بوجھ بڑھا معاشر صورتحال بہتر ہوتے ہی سب سے پہلے تنخواہ دار تبقے کو ریلیف دیا جائے گا نئی پینشن سکیم کا کل سے اطلاق ہو جائے گا پیٹرولیوم لیوی میں اضافے کا اطلاق فوری نہ کرنے کا فیصلہ پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد تک آ گئی ایکسپورٹرز کو اگلے دو سے تین دن تک تمام ٹیکس ریفنڈز مل جائیں گے ہماری حکمت عملی اور یقین دیہانی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا ملک میں موشی استحقام آ رہا ہے ٹیکس تو جی ڈی پی کو 13 فیصد کی طرف لجانا چاہ رہے ہیں کہ جو لیکجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے جو تھفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے اور اس پر بڑے تھوست اکدابات لیے جا رہے ہیں in terms of digitalization of the FBR اور یہ end to end digitalization ہے کوئی ورٹیکل نہیں ہے اور یہی مقصد ہے end to end digitalization of FBR محصولات تو اس میں ہوں گی تو ہم نے یہ human intervention کو کم کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو clients میں issues ہیں جو ہمیں کرنا ہے to build these gaps اور وہ digitalization is one thing کہ retailers 42,000 retailers have registered اور ان پہ tax کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے from July how can it be پہ tax already لگا وہ دیتے جائیں لیکن آپ scheme سے باہر رہیں یہ نہیں ہو سکتا I'm very clear so PSDP اس کو ہم نے کاٹا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ public جو expenditure ہے اس کو reduce کیا جائے منسٹریز بند کرنا ہے یا ان کو zim کرنا ہے یا ان کو devolve کرنا ہے تو یہ ہم کوئی big bang approach نہیں کریں گے جو چو چیز ہمیں میں سمجھ آتی جائے گی because ایک چیز announce کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو implement کرنا in the right kind of way is very important تو یہی وہ سارے بڑے areas ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گی بھی صدر مملکت نے فائننس سرمی میں بل دوہزار چوبیس کی توصیح کر دی ہے صدر کے دستخط کے ساتھ ہی یہ بل قانون بن گیا ہے فائننس بل کی دستخط شدہ کوپی پارلیمان کو ارسال کر دی گئی ہے نیا وفاقی بجٹ کل سے نافذ العمل ہوگا وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار عرب روپے سے زائد ہیں مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹی از میرے دو بدل کیا گیا ہے فائننس بل سے دو سو عرب روپے سے زائد کے ٹیکسز لاکھوں ہوں گے بعض ٹیکس اخدامات سولہ جون سے لاکھوں ہوں گے ظاہر میں گیس بہران شدت اختیار کرنے لگا ہے گڑی شاؤ ہو یا اقبال ٹاؤن یا پھر فیروز پوروڈ ہر جگہ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چاری ہے گلبرگ 3 میں گیس پائپ لائن کی مرمتی کام کے باعث علاقہ مقین دو ہفتوں سے گیس سے محروم ہے شہریوں کا کہہ رہا ہے کہ متعدد شکایات درج کرائی ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی گیس بندش کے باعث مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس کی سپلائی محتل شہری مشکلات سے دو چار کہیں مرمتی کام کے باعث گیس نہیں آ رہی تو کہیں گیس پریشر میں کمی گیس برحان کے باعث شہری مشکلات سے دو چار گلبرتری کے علاقے میں گیس پائپلائن کی مرمتی کام کے باعث علاقہ مقین دو ہفتے سے گیس سے محروم ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات درج کرانے کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی گیس بندش کے باعث مہنگی الپی جی خریدنے پر مجبور ہیں ہر مہینے کوئی پانچ چھے زیار کے تو ہم سلنڈر بروا رہے ہیں روٹیاں بچوں کا دودھ راہ کوئی گیس نہیں آ رہی اقبال ٹاؤن، گڑی شاہو، گلبرت، جہور ٹاؤن، ٹاؤنشپ اور فررستپور روڈ سے متعلق عبادیوں میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے سوئی نورڈن گیس کے مطابق شہر میں نئی پائپلائنیں بچھائی جا رہی ہیں جس کے باعث گیس کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے جلد صورتحال معمول پر آ جائے گی کیمرمین ویس سلطان کے ساتھ احمد حسین جی این این لہور ناظرین صرف گیس ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف علاقوں میں بزلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جا رہی ہے کراچی میں بزلی اور پانی کے بندش کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا لیاری، ماری پور اور انگی تاؤن، لیاقت آباد میں مظاہرے کیل ایکٹر کا دعویٰ ہے کہ ستر فیصد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے لاہور میں بھی پانسے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر شاور کے دہی علاقوں میں سترہ گھنٹے بزلی پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج جی ٹی روڈ پر دھڑنے کی دھمکی کوئٹا میں بھی بزلی کی بترین لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے نوشہرہ میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا عوام نے حکومت سے بزلی کی بلا تعاطل فراہمی کا مطالبہ کیا ہے نہ دم کی کام کر گئی نہ زبردستی فیڈر آن کرنے کا فارمولہ خیبر پختنخواہ کے مختلف ازلام میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے پشار شہر میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کا پارہ ہائی کر دیا کریمپورا کے مکین بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سلکوں پر نکل آئی کہتے ہیں کہ سو فیصد ریکووری والے علاقوں میں آٹھ گھنٹے بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جو سراسر نائنصافی ہے ادھر سوابی میں بیشہریوں نے بجلی کی طویل بندش کی خلاف احتجاج کیا سوابی ایکشن کمیٹی کی کال پر زلہ بر میں شٹر ڈاؤن وپہیجا محل تال کی گئی مظاہرین نے مردان جائنگیرہ ٹوپی روڈ ہر قسم ٹریپک کیلئے بند کر کے وابڈہ حکام کے خلاف سخت نارا بازی کی سوابی کے دیگر ازلا میں بھی گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بنیا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پس کے حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوریا اور لاسز والے علاقوں میں شیڈول کے مطابق لوڈ شٹنگ کی جا رہی ہے کمرٹی موساتی رپورٹر رخصار علی کے ساتھ شاہد جان جی این این پشاور جی ایو آئی سربرا مولانا فضل الرحمن اس وقت نیوز کانفرنس کریں مارٹ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخرت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اس مطالبے کے ساتھ کہ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اسٹرنو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منقد کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مولانا فضل الرحمن اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں اس وقت مولانا موجود ہیں اور حکومتی اخدامات سے اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کریں گے مرکزی مجلس شورہ نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے روابط کا جائزہ لیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو ایک سیاسی عمل قرار دیا حکومت کی طرف سے جو رابطے ہوئے ہیں اس پر مجلس شورہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہمارے شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو منانے یا راضی کرنے کا نہیں ایک مستقل سیاسی مسئلہ ہے ملک کا